والد کی قبر پر سلام کہنا قبرستان میں اپنے والد کی قبر پر سلام کرنا کیسا ہے علی صاحب کراچی سے دیکھیں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے پتا چلتا ہے کہ جب قبرستان جاؤ تو السلام علیکم یا اہل القبور تو ہول سیل کے حساب سے سارے قبرستان کے مردوں کو ہمیں سلام کا حکم ملتا ہے تو اسی پر ہمیں اکتفا کرنا چاہیے الگ سے قبر پہ جا کے میت کو سلام کرنے کا میرے علم میں کوئی روایت ہے نہیں تو ہم کیوں ایسا کام کریں جو جس میں بدت کا شائبہ بھی ہو ہو سکتا ہے کچھ لوگ اس پہ دلائل دیں کہ نہیں اس میں حرج کیا ہے کہ جب الگ ہول سیل کے حساب سے سارے مردوں کو سلام ہو سکتا ہے تو اسپیسیفک کسی قبر والے کو بھی سلام ہو سکتا ہے دیکھیں اسپیسیفک سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو ثابت ہے اور اسی طرح حضرت ابو بکر عمر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں ان سے اجماع سے ثابت ہے کہ ان کو بھی سلام کیا جائے گا باقی قبر پہ اپنے والدہ یا والد کی قبر پہ جا کے اسپیسیفک ان کو خطاب کر کے سلام کرنا تو میں نہیں کہہ رہا ہے کہ یہ بدت عمل ہے لیکن ثابت بھی نہیں ہے تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس بارے میں جتنا حدیث میں ہے بس اسی پر اکتفاق کیا جائے یہ طریقہ اسلم ہے یہ محفوظ طریقہ ہے تو آپ جب قبرستان جائیں تو سب کی نیت کر کے سب کو السلام علیکم یا اہل القبور کہہ دیا کریں بس اتنا کافی ہے موسیقی